موسیقی اگر کوئی پبلک ایمپورٹنس کی بات ہے تو آپ بے شک کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المسلمین اما بعد قابل اعترام چیئرمن صاحب پبلک انٹرسی کی بات ہے سب کے سوال جواب سنیں آئیں آج اپنے سینیٹر سے سنیں آپ سوال آپ بھی تجریف فرما تھے یہاں پر یہ تمام موزر گرارٹین یہاں پر موجود تھے اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے مضبوط ترین کیس چیلنج کے ساتھ میں نے صادق چیف جسٹس افتخار محمد چوہدری پہ فائل کیا اسی سینیٹ کے اندر وہ تو ریٹائر ہو کے چلے گھر بیٹے میں ابھی آپ اس کو کیا اور تو ڈسکس کرنے چاہتے ہو میری بات آپ مجھے بولنے تو دیں نا آپ آپ لوگ بات سنیں ابھی نہیں دیکھیں آپ چلے گا ریٹائر ہوگے تو آپ کیوں ڈر رہے ہیں آپ جی جی کیا کیا آپ آپ گزاری سنیں میری اگر آپ یہاں مجھے نہیں بولنے دیں گے حضب سابق تو پھر میں دیکھیں اگر آپ نے کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دیں گے تو آپ جا کے باہر پریس کانفرنس کریں میں پولیٹیکل سٹیٹ میں نہیں دے رہا آپ کو جو نا ایکسیوز می جیمن صاحب میری بات سنیں یہ ہال یہ سینٹ سینٹر فیصل رضا عبدی کا مقروض ہے آپ لوگوں نے وعدہ کیا تھا اس انسیگیشن کے خلاف ریپورٹ کو ٹیبل کرنے کا آج یہاں پر یہ بتائیں عوام کو عوام پاکستان کو اس ہال سے اور یہ تمام صاحبیوں سے میری گزارج ہے کہ اگر سینٹ آف پاکستان اپنے ایک سینٹر کو انصاف نہیں دے سکتا تو یہ ڈراما کسی لیے لگایا گیا یہاں پر آپ ایک سو تیرہ ابلک دوہزار پانچ کے تحت دائر کیے گا افتخار محمد چودری کی فیرونیت کے خلاف میرے کیس میں آپ نے انویسٹیگیشن ریپورٹ ٹیبل کرنے کا وضع کیا تھا اور آج مجھے ایک سال ہو گیا یہاں کے دھکے کھاتے ہوئے جس میں سترہ بار میں نے اعتجاج کیا اور جتنے ہی سینئرز بیٹھے انہوں نے مجھے گارنٹی دی دی کہ تین دن میں آپ کی ریپورٹ ٹیبل کریں گے میں جب ریٹائر ہونے جا رہا ہوں تو میں تاریخ کے آگے اپنے آپ کو گمرا رہوں میں ٹھیکنے کے بجائے اپنے انصاف کا طلب دار ہوں آج کیا آیا میرے ساتھ انصاف کیے جائے کہ چار سال جس فیرون کے آگے اے بڑے سیاستدان محفیہ مانتے تھے کھاپتے پاؤں کے ساتھ وہ واقعی ویرون تھا یا نہیں اور اس انویسٹیگیشن کو بزورت طاقت دبایا گیا تین مہینے میں نے احضائیے کی اور اسلام آب پولیس کی انویسٹیگیشن فیس کی ایک جانور کی طرح اب دیس آب پلیز کیوں نہیں آپ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ دو منٹ لیں اگر معاملے کا تعلق کسی پبلک اپورٹنس ہے تو پھر اسے بہترہ بغیر بولے میں اسے ریزائن رکھ کے جاؤ یہ کوئی نشتر پارک نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ جو ہے نا آپ تقریر فرما رہے ہیں آپ پلیز آپ تشریف رکھیں اس میں آپ یہ غلط دیکھیں یہ ایسے کیسے میں بولنے تھے آپ یہاں پہ سنیٹر ہوں آپ یہاں پہ سٹیک آر سنتے ہیں آپ حوال جواب سنتے ہیں کیا اس ریپورٹ کا آپ نے وعدہ نہیں کیا میرے سے آپ نے خود وعدہ کیا ہے یہ کیسے میرا ایک سو تیرہ اپلک دوزار پانچ اور ایس او پی سپریم جوڈیشل کانسل کے تحت میں نے ریٹن کمپلین فائل کی تھی سینٹ کے اندر اور آپ تمام کو ثبوت بھی فرام کیے تھے آپ مجھے بولنے دیں میں کوئی آج خلاف زابطہ بات کرنے کے بجائے صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں آپ تمام سینٹروں کو موزیز ارکان کو جن کا میں نے ہمیشہ اعترام کیا جن سے میں نے سیکھا اور جن کے اعترام کے سبب دوہزار نو میں جب یہاں آیا تو میں نے اس آئین اور قانون کی حفاظت کی قسم اٹھائی اور اس کا دفاع کیا میں ایک قانونی آدمی تھا میں نے بجائے روڈ پروڈکشن کے اپنے قانون کے تحت ایک کیس فائل کیا یہ میرا حق تھا کیونکہ جسٹس صاحبان کے حلف میں لکھا ہے کہ وہ آلہ عدالتی کانسل کے تمام قوانین کی پابندی کریں گے تو میں نے آلہ عدالتی کانسل کے قانون ایس او پی ایک سو تیرہ ابلک دوہزار پانچ کے تحت اس جج کے خلاف کیس فائل کیا جو ریٹائر ہو چکا ہے لیکن تاریخ میں مجھے انگیرے گمنامی میں پھیکنے کے بجائے یا تو مجھے سزا دیں مجھے غلط قرار دیں یا مجھے صحیح قرار دیں میں گمنامی کے کندوں کے اوپر نہیں جانا چاہتا میں اس اہوان سے فتحیاب ہو کے جانا چاہتا ہوں اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت بھی جو لوگ میری مخالفت کرتے تھے ان کے بازوں میں بنیوی سی حال میں کالی پٹی میری فتح کی پہلی جیت تھی لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ ریپورٹ ٹیبل کر دیں اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ مجھے انفارم کر دیں میں اس اہوان کے مقدس ہال کے اندر یہ کرس چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں کیونکہ تمام پارلیمنٹرین نے مستفادہ کیا تھا وہ ریپورٹ دی جائے گی تو سینیٹر فیصل گزا آپ دیئے اس ریپورٹ کو حقدار تو ہے نہ یا آپ مجھے کہیں کہ پاکستان میں انصاف نام کی کوئی چیز ہی نہیں یا گلے کٹ جائے پارلیمنٹ کی سپرمیسی یا عورتوں کی عزت لڑ جائے پارلیمنٹ کی سپرمیسی یا آپ پر لوگوں کو بسو سودار کے بار دیا جائے جو جمہوریت تو جمہور کی منشاہ کا نام ہے نہ فیصل عبدی کی شکل کا نام ہے نہ سیٹ کا نام ہے جمہور کی منشاہ نے جب مجھے یہاں بھیجا انصاف کے لیے ایک سینیٹر جب خود انصاف نہیں حاصل کر سکا پھر کس لیے آپ کے سوال جواب کیے جاتے ہیں کیا پاکستان کے اندر ایک مقدس ہال سینیٹ اپنے سینیٹر کو انصاف نہ دے تو میں کھا جاؤں کیا میں بندوق اٹھاؤں کیا میں بھی روڈ پہ ایجیٹیشن کروں آپ کس قانون کے تحت مجھے روک سکتے ہیں یہ میرا ایک چھوٹا سا آپ سے گزارش ہے کوئی آپ سے میں پنچھائیت کرنے تھوڑی آیا ہوں مجھ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت نے کل استیفہ طلب کیا ہے اور شریف گن کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ سب باتیں بعد میں پہلے آمانت دار کو اس کی آمانت واپس کروں جس آپ یہ جو فرما رہا ہے آپ یہ پارٹی کی ایک ڈسیپلین ہوتی ہے وہ یہاں بولنے کی نہیں ہوتی ہے میں نہیں کہہ رہا میں یہ پارٹی کی ایک ڈسیپلین ہے اگر آپ کو اگر آپ کو اگر آپ ڈسیپلین کے پابند ہیں آپ میری بات تنیں آپ میری بات تنیں اگر آپ لیڈرشپ کے ڈسیپلین کے پابند ہیں تو آپ اگر ایک اچھے انسان ہیں ایک اچھے ورکر ہیں کارکن ہیں تو آپ کو پارٹی کی لیڈرشپ کی بات کو مانی چاہیے اور اس کو کوئی تفسرہ کیا بغیر آپ کو کسی فاہ جانا چاہیے آپ کیوں بغز رکھتے ہیں میں آپ سے آپ کی زبان مانگ رہا ہوں آپ نے تین دن کا وعدہ کیا تھا آپ کی زبان ہے کیا چیئرمنٹ سینٹ کی سیڈ پہ بیٹھے ہیں اگر زبان ہی نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ میں آپ کو مجبوری بتا رہا ہوں کہ میں آپ اتنا مجبور ہو گیا ہوں کہ آپ مجھے صرف انفارم کر دیں آپ مجھے ریپورٹ دے سکتے یا نہیں میں بھی تو دیکھنا چاہتا ہوں پارلیمنٹ میں کتنی طاقت ہے پارلیمنٹ کتنی مضبوط ہے پارلیمنٹ کی باتیں کرنے والے صرف شوشہ چھوڑتے ہیں واقعی پارلیمنٹ میں کوئی جانتی پارلیمنٹ میں بہت جان ہے یہ ہم جیسے لوگ اس کو برباد کرتے ہیں ہم جیسے لوگ عیسائن کو تباہ برباد کرتے ہیں کیونکہ ہم اس کی طاقت سے آگا تو ہے عمل کرنے پر تیار نہیں ہیں ہساری زندگی پارلیمنٹیرین کو کھلیان نشانہ بنایا گیا اور باقی تمام محقوں کے سربراہ مقدس گائے بنے رہے آئے میں نے اس کیس میں بتایا ہے کہ جس کو کندوں پہ اٹھا کے لائی تھی کوم وہ کتنا صادق اور امین تھا اس کے اندر ایک ایک میں نے ثبوت دیا ہے اور اس ثبوت کو حاصل کرنے کے لیے میں نے سالوں محنت کیا ایک ایسی شخصیت جس کے آگے سب کھاپتے تھے اگر میں نے ایک بہادری کے ساتھ ایک پاکستانی فرزن کی حیثیت سے کانورا نصاف کے دائرے کے اندر کوئی محنت کی ہے اس کو اس کتنا ثبوتاج کریں گے آپ میں آپ تمام پارلیمنٹیرین کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے برداشت کیا میں تمام سینٹ کے سٹاف کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے برداشت کیا میں تمام صحافیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے برداشت کیا اور میں پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی قیادت کا شکر گزار ہوں کہ اس نے اس ادنا متوسط طبقے کے نوجوان کو اس پارلیمنٹ کا رکن بنایا میں بحیثیت سینٹر سید فیصل رضا عبدی بخوشی اپنے سلیفے کا اعلان کرتا اور اس ہال کے اوپر ایک کرس چھوڑ کے جا رہا ہوں میں آج کہ آؤ پاکستان کو انصاف دینے والو پاکستان کی عوام کو انصاف دینے والو تم اپنے ہی ایک سینٹر کو انصاف نہ دے سکے سو بار گارنٹیاں دینے کے باوجود کس لیے مجھے وہاں دھرنا دینے سے بار بار اٹھایا گیا کدھر ہیں وہ لوگ جنہوں نے مجھے گارنٹی دی تھی کدھر ہیں وہ لوگ جو آئین اور قانون کی بالہ دستیوں کی گفتگو کرتے جو اس کی تقدس کی قسمیں تو کھاتے ہیں لیکن صرف کیمرے کے سامنے اور بعد میں ان کے لیے بھی یہ کاغذ کے ٹکڑے کے علاوہ کچھ نہیں اگر ہم نے اس کو کاغذ کا ٹکڑا بنایا تو پھر باہر تو یہی صورتحال ہوگی میں نہیں چاہتا کہ کسی قسم کی بھی کوئی ایسی صورتحال کا میں سامنا کروں اور مجھے افسوس کے ساتھ آج یہ ہال چھوڑا ہوں لیکن اس فخر کے ساتھ چھوڑا ہوں میں آپ اتنے عظیم پارلیمنٹیرین کے ساتھ میں نے پانچ سال گئے ہمیں سب کو بڑا افسوس ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہے آپ ایک اچھے کارکن ہیں اور مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ ہم سب کارکن آپ نے ایک اچھے کارکن کی طرح آپ نے لیڈرشپ کے کہنے پر اجتفا دیا ہے ان کی اپنی مسئلہ ہوتی ہیں وہ واش کرتے ہیں دیکھتے ہیں مجھے آپ کو پارٹی کے تمام کارکنوں کو مجھے اپنی اور آپ کو اپنی لیڈرشپ پر نام ہے فخر ہے ہمیں خدا حافظ شکریہ مجھے